موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی این این کے خصوصی ٹرانسمیشن فیضان رمضان کے ساتھ میں ہوں نادیا راجبوت اور میرے ساتھ موجود ہیں تاریخ راجبوت جرال جی تو ہمارا جو پروگرام ہے فیضان رمضان جو ہی جو ٹرانسمیشن ہے بہت اچھی جا رہی ہے اور ہمیں کافی اچھی رائے عوام کی طرف سے مل رہی ہے لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کافی لوگ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرام میں بدو کریں اور آپ کو کیسا لگا سر کافی اچھا رسپانس آیا دیکھو نادیا جس راب نے کہا اور جس راب نے کہا کہ عوام کا جو رسپانس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی فیضان رمضان اور رمضان کی برقات کے حوالے سے پھر بڑے خوبصورت جو ہیں آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے کون لوگ جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں ملک پاکستان کے ناد خان حضرات ہوگے پھر حکلہ کمیونٹی کے حوالے سے پھر خاص بھر ڈاکٹر حضرات یہ وہ لوگیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں دنیا میں نہ صرف دیکھی جاتی ہے بلکہ سنی بھی جاتی ہے اور واقعی دی ٹی وی این این کا میں نے جیسے بھی پہلے بھی بولا تھا کہ دی ٹی وی این این کا خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ نیو ٹیلنٹ کا پروموٹ کرنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چینلز ہیں لیکن وہاں پہ وہی چہرے بار بار دکھائے جاتی ہیں لیکن نیو ٹیلنٹ کا پروموٹ کرنے کا کام اس کا بیڑا دی ٹی وی این این آج پر سے مہمان موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں جنید افتر مغل صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں راولپنڈی اور اس کے علاوہ صاحب کا ایگزیکیٹیو ممبر ہیں راولپنڈی بار کے سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی بالکل جی بالکل آپ نے بتایا جنید افتر مغل صاحب نظرین کے ساتھ ساتھ ایک اور نیایتی بات صلاحیت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر نجوانوں کے لیے ایک رول مادل بھی ہیں آپ مہرے قانون بھی ہیں اور پھر خاص طور پر سماجی کاموں کے حوالے سے فلائی کاموں کے حوالے سے ایسے لوگ جو کہ میں نے میں نے خود بھی میں بٹنا سوچ چیز کا کہ جو لوگ فیسوں کے حوالے سے نہیں کوئی ایسے معاملات کر سکتے ان کے ساتھ بڑی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ لیگل ایڈ بھی فرام کرتے ہیں میری مراجعہ آپ چودری عامر شہزاد صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں اور اب ہمیں جو الیکشنز ہیں ان کے اندر بھی الیکشن لڑنے کے خواب ہی ہیں چودری عامر صاحب میں آپ کو اپنے شوہ میں ویلکم کروں گا اس کے بعد جی تیسرے جو نات خان ہے ماشاءاللہ آپ بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ نات خان بھی ہیں کریا کریا ڈگر ڈگر جو ہے سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک نام رکھتے ہیں ایک مقام رکھتے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان بنے انشاءاللہ ان سے نات بھی سنے گئے میری مراجعہ محمد اریان الخیری نقشبند صاحب آپ کو بھی اپنے شوہ میں کوئی شامدید ہوں گا جی ناتی ہے بالکل جی صاحب نے بتایا اور ذکر کیا کیونکہ ماشاءاللہ آج ایک نہیں دو دو وقلہ حضرات ہمارے صاحب اور خیر مجھے بھی شامل کر لیں تو میں بھی وقیل ہوں لیکن میں نے کہا کہ کچھ ایسے سوال نہ کریں کہ کل ہمیں کوئی خاطر آپ کو نا فیس کرنا پڑ جائے تو چلتے ہیں جنید اختر مغل صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جنید صاحب سب سے پہلے دی بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے سر آپ کا شکریہ آپ نے اپنی نور محفل میں ہمیں اپنے ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور ماشاءاللہ سے آپ کی جو ٹرانس میشن ہے خیزان رمضان کے حوالے سے یہ بہت اچھی اور بہت اندہ اور بہت اعلیٰ ٹرانس میشن جا رہی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا بہت شکریہ جی اچھا جنید اختر صاحب آپ کے طرف میں آتا ہوں خاص طور پر اگر رمضان ٹرانس میشن کے حوالے سے رمضان کے اندر آپ کی بینگ آل وائر مگر میں کوٹ کے حوالے سے پوچھو کوٹس کے حوالے سے پوچھو تو کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے کس طرح چیزوں کو منیج کرتے ہیں رمضان میں بھی جنال صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو کوٹس کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کوٹ کی ٹائمنگ ہوتے ہیں تو سرڈیوں میں نو سے لے کے ہماری ساڑھے چار بھائی تک ٹائمنگ ہے تو وہ لنج پریک بیچ میں سے گھنٹہ آپ نکالیں تو وہ جب آپ اس کو رمضان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ نو سے تین ہو جاتی ہے وہ لنج پریک جب بیڈکت ہوتی ہے بیچ میں سے تو وہ ٹائم ہمارا عدالت کا اوقاتکار وہی رہ جاتا ہے جو ویسے عام دنوں میں ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے اچھا سر میں چودری آمیر شہزاد سے کوسٹن کرنا چاہوں گی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کی دور میں خلا کی بہت سارے مقدمات ہیں بہت سارے مسائل ہیں کیسز ہیں تو جب آپ کے پاس ایسا کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں مسالیت کرواتے ہیں اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کتنے کیسز آتے ہیں اور کس حد تک آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا تارک صاحب بہت شکریہ میڈم آپ کو شکریہ آپ نے مدلو کیا ہولا کے کیسز جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ انکریز ہو رہے ہیں بہت زیادہ تو ہولا کی جو کیسز آتے ہیں سب سے پہلے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو کمپرومائز کی طرف لے کے جائے مسالیت کی طرف سے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی کسی لڑکی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہماری پھر کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بیٹھائیں ہم ہزمنڈ کو بھی عورت جو لڑکی ہے اس کو بھی ہزمنڈ بائی ہزمنڈ بائی دونوں کو ٹائم دیا جائے اکیلے ٹائم دیا جائے ہم کورڈ میں بھی ان کو ٹائم دیتے ہیں باہر اپنے آفیسز میں بھی ان کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جائے لیکن سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ مردوں کی طرف سے کچھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے اور کچھ سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرف سے اسپیشلی ہمارا کچھ سوشل میڈیا سوشل میڈیا اس سے کچھ جو لیڈیز ہیں وہ تبرا سا ڈیرائی کیلے مطلب ہے اس میں اگر میں بات آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں خاص پر جو اگر میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی ٹرموں کے حوالے سے چھنا وہاں پر جگڑوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے بہت زیادہ اور یہ سب سے زیادہ اب جو معاشرے میں آ رہے ہیں سب سے زیادہ وہ یہ دیکھیں جو پہلے جو تھا لڑکیوں کو اتنی اویرنس پہ اور لوگ اس طرف آتے نہیں تھے اور آپ کی فیملی سر آپ کو کریٹسائز کرتی تھی کہ آپ کو اس سائیڈ پہ نہ جائیں لڑکیوں کو گھر بسایا جاتا تھا اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ان کی فیملی ہے ان کو وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن سر یہ تھوڑا سا جو ایشو ہے نا یہ بڑھ رہا ہے اس میں کام ہونا چاہتے ہیں میں جنیس صاحب سے بھی اسی کو پڑھائی لنا چاہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی مہرے قانون ہے آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ جو خلا کے حوالے سے جو ریشو بڑھ رہی ہے اس میں ایک ادم برداشت ہے خاص طور پر فنانچلی میٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے جنال صاحب جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ادم برداشت کے حوالے سے اب ہم لوگ وہ چیزیں برداشت نہیں کرتے ہم لوگ وہ چیزیں اسیپ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمارے اندر awareness آئی ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ positive views بھی ہے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ awareness دیا ہمارے لوگوں کو ہماری society کو ہمارے لوگوں کو انہوں نے بہت گروم کیا ہے عام عمام کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیا رائیڈز ہیں اب کسی بھی ایک لیمین کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو اتنا ضرور اس کے دوسرے اسپیکٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدم برداشت بھی ہے مہاشرے میں جس کے آپ آج کل کے ٹی وی ڈراماز دیکھ لیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اس فورم کے ذریعے تھوڑا سا positive impact دیں اپنی society کو کہ لوگوں میں ایک تو برداشت جو ختم ہوتی جا رہی ہے وہ اس کے مختلف چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ عدم برداشت ہماری کوشش یہی رہی ہے نادیا کیونکہ ماشاءاللہ ممتاز ناکھان بھی موجود ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تو تھوڑا سا ماحول کو لائک کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیلنٹ موجود ہے تو محمد آریان نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان کو بولیں گے کہ ہمارے سٹوڈیوز کو یہ سعادت بکشیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں بسم اللہ صلی اللہ علیہ سیدینا صلی اللہ علیہ محمد کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمال کوئی کمی نہیں نہیں رہی سب کچھ کمال یا جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمال یا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمال یا جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا سب کمال فیز کمال آپ کے قدموں کا دیکھی مجھے پیز کمال آپ کے قدموں کا دیکھی یا یسرب کی سرزمین کو تیبا بنا دیا یسرب کی سرزمین کو تیبا بنا دیا بڑا خوبصور شعر کہ نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرہ بنا دیا مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرہ بنا دیا اور مرتا نہیں ہے مرکبی آقا کا وہ غلام مرتا نہیں ہے مرکبی آقا کا وہ غلام جس نے نبی کے عشق میں خود کو مرتا دیا کو مرتا دیا کوئی بمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا جب سے حضور نے ہمیں اپنا بنا لیا بنا جب جب پڑھتے جائیں بنا 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 ہاں 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 مواملے میں خواتین کو جو ہے وہ پرپر اس طرح رائٹس نہیں ملتے جیسے جائداد میں پرپر ان کا اگر کوئی رائٹ ہے کچھ حصہ ہے اس حوالے سے ایک تو خواتین کو آگاہی نہیں ہوتی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا ان کی پرسنٹیج ہے کتنا حصہ ہے ایک تو اس حوالے سے دوسرا آج کل چونکہ جیسے پہلے سر نے بات کی عامر شایداد سر نے کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کافی اویرنیس آ چکی ہے کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہیں یہ معاملات تو اس بارے میں آپ لوگ کیا سٹیپس لیتے ہیں کتنے آپ کے پاس اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جنگلیہ ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور وراثت کے حوالے سے ہماری خواتین کو اب بہت اویرنس ہے اور لوگوں کو پتا ہے ہاں پہلے ضرور یہ چیزیں ہم دیکھنے میں آتی ہیں کہ خواتین کو بہت سے مسائل پسپیش ہیں وراثت کے حوالے سے جس میں ان کے جو وراثت میں محرونیاں ہیں ان کے وہ چاہے والدین کی طرف سے ہو یا کہ ان کے بہن بائیوں کی طرف سے ہو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا کی اویرنس کی وجہ سے ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور اب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو حصہ دینا ہے اور عدالتیں بھی اس حوالے سے ایفیکٹیو میریز لیتی ہیں لیکن جنید بھائی اور جنید صاحب میں مزاری یہ کروں گا بلکل اویرنس بھی آگی ساری چیزیں آگی لیکن پھر بھی جو ایک لینگر آن طریقہ کار ہے کیسیز جو ہیں اتفاہ کا شکار ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے کوئی پیش رفت ایسی نہیں ہوئی ہے جرال صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وراستی قوانین کے حوالے سے بہتر کی گنیش ہمیشہ باقی رہتی ہے کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی ہمارے قوانین میں کچھ خامیاں ضرور ہیں لیکن وہ امپلیمنٹیشن کی حد دک ہیں اگر آپ جنرل لا کی یا پروسیڈر لا کی بات کرتے ہیں تو پروسیڈر لا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں موجود ہیں جیسے کہ وراست کے قوانین کے حوالے سے انہوں کو ان کا حق دینا ہے تو وہاں پہ وہ لا پود کلیر ہے کہ اگر وہ خاتون بیوی ہے تو اس کا بیوی کا کتنا شیر بنتا ہے اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو بیٹی کا کتنا شیر بنے گا اور اگر وہ کسی اور رشتے میں ہے تو قانون میں اسلام میں ہمارے دین میں ہر چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کی گئی ہے لیکن ساری اپلیمنٹیشن کے بارے سے ٹائم ٹیکر پر چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ میں ہمارے ساتھ کیونکہ ناد خان محمد فران آوان صاحب ہی ہیں میں آپ کو بھی بیلکم کروں گا انشاءاللہ آپ سے ناد بھی سنیں گے چوہدری آمر شہزاد صاحب میں کیونکہ ایک پسچن ماشاءاللہ خود بھی ینگ ہیں ینگ جو روائرز ہیں اور خاص اور وہ لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسیز کے حوالے سے وہاں پر شاید اس طرح انٹرٹین یا اس طرح فسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا نوجوانوں کو تو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو مشکلات آپ نے بھی ڈیفنیلی دیکھی ہوگی پھر آپ دیکھ کر میں نام بنایا کو کام بنایا تو اس سوالے سے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بات کریں کیا کہنا چاہیں گے کیا اڈوائز کرنا چاہیں گے فلاہ بے بوت کے والے سے کہ آپ کے مائنڈ میں سارا کچھ دیکھتے ہوئے آگر آپ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں تو اگزین میں آتے ہوگا کہ میں نے یہ یہ فلاہ کے کام کرنی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو جتنے ینگسٹرز لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں فیلڈ اتنی آسان نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ محنت وہ زیادہ محنت آپ نے کرنی ہے آپ نے سٹڈی کرنی ہے بکس پڑھنی ہے آپ کے جو سینئر کے کیسز اس میں آپ نے پیش ہونا ہے اور ساتھ ہی نہیں ہے کہ صرف آپ نے پیش ہونا ہے ڈیٹس لینی ہے اور آرڈر شیک کر کے آ جانا ہے پکچرز رہے گے فارورڈ کر کے نکلیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہے یہ ساتھ کرنی ہے آپ نے سٹارٹنگ میں یہ ساری چیزیں کرنی ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ نے کورٹس میں جو سینئر آرگومنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں جو کیس کی درافٹنگ ہوئی ہے یہ سب سے بیسک چیز ہوتی آپ کی درافٹنگ درافٹنگ پر آپ نے فوکس کرنا ہے کوشش کرنا ہے آپ نے جو ہمارے سٹینوں ہوتے ہیں لائرز کے وہی درافٹ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی ڈکٹیشن دے دیتے ہیں باقی وہ سارا کام کہہ رہے ہوتے ہیں تو یانگ سٹر کو یہ کام نہیں کرنا انہوں نے ساری جو درافٹنگ ہم کیسیز ہیں جو بھی کیسیز آتے ان کے سب سے پہلے فیکٹس فیکٹس ہمیں پندہ ہونے چاہیے کہ اس کیس کے فیکٹس لکھیں ان کو رائٹ ڈاؤن کریں اس کے بعد درافٹنگ خود کریں اگر آپ یہ مسائل ہمارے لئے تب بڑھتے ہیں کہ کچھ ہم لوگ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پلیٹ میں مل جائے کچھ سینئر کی طرف سے بھی نیگلیجنس ہے کچھ سینئر کی طرف سے بھی بلکل سر ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن دونوں سائیڈ سے ہوتی ہے ہم ٹوٹل بلیم سینئر پر ڈالنے تو یہ بھی غلط ہے میری جو سینئر تھی میڈم حفظ باری صاحبہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے انہوں نے بڑا اچھا ہمیں تریڈ کیا ہمیں سکھاتی ہیں ایک ایک ورڈ سکھاتی ہیں جہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں ہم پہ برڈن ڈالتی ہیں پریشر ڈالتی ہیں کلائنٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں پورس میں پیش ہونے کا وہ کہتی ہیں تو یہ ینگسٹر اگر یہ کہے کہ نہیں میں صرف اسی طریقے رہوں گا تو وہ نہیں یہ سارے کام اس کو کرنا پڑے خود مینک پڑھنی پڑے گی خود آگے پڑھنا پڑے گا خود اپنی جگہ بنانی پڑے گی خود اپنی سپیس بنانی پڑے گی انشاءاللہ فلاب عبود کے والے سے بھی آپ سے بھی دوبارہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فرحان ایوان جو کہ اسلام آباد سے ہیں اور بہت خوبصورت نات رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ یہ نات پڑھیں اور ہمارے سٹوڈیوز کو جو ہے یہاں پر خوبصورت سماح پانے ایسا تجھے خالق نے تراندار بنایا ایسا تجھے خالق نے تراندار بنایا یو سب کو تیرا تالیوے دیدار بنایا کونے نے بنائے گئے سر کا سرکار کی غاطر میں کونے نے بنائے گئے سرکار کی غاطر میں کونے نے کی غاطر تمہیں کونے نے کی غاطر تمہیں سرکار بنایا کونے نے کی غاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے تراندار بنایا یو سب کو تیرا تالیب دیندار بنایا 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 ایسا 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 مزید کامیابی کامرانی اٹا فرمائی جنید ماشا آپ ساتھ بیٹھے ہیں نات پڑھے تھے فرحان عوان سب آپ بھی نات پڑھتے ہیں یا اس حوالے سے چیز پڑھ بتانا چاہ میں بھوکلوں کے حوالے سے لوگ دار اور کوپ میں رہتے تو میں اگر تردہ چلے اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھتی ہیں کوئی شوق ہوا یا بچپن میں کبھی کوئی سکول میں کسی کالج میں کسی ایوڈ میں اس حوالے سے کیونکہ میں تو ایک دفعہ نہ دیا اس طرح ہوا کہ شروع میں سٹارٹنگ کی بات ہے تو ایک دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری آنکھوں کے آگے ہیں نیرا اور جو میری پسیریں جو مجھ سے چھوٹ رہے ہیں تو ایک ٹائم ہوتا ہے اس حوالے سے میں نے کہا کوئی سکول میں کوئی کسی حوالے سے کبھی کوئی ایسا عبا ہو شکریہ جرال صاحب ہر انسان میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے اندر یہ حب ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین سے اس کی کتری لبا ہوتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کالی لائف میں جب میں تھا تو میں جو بھی وہ کلاس کا سٹارٹ آتا صبح کے آگاز کے ٹائم پہ تو میں پلاوت کا اللہ پاپو مجھے شاہر بکشا ہے میں اس پر پلاوت کیا کرتا تھا تو دوسری جو بات میرے بھائی نے کی کہ ہم وہ کلاس سے لوگ درتے ہیں ایسی بات نہیں ہیں ایسا درتی ہیں نیسی نمیدللہ مجھے کری میں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں اتنے سخت کی لوگ نہیں ہیں ہم ہم بھی آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے ہم لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں ایسا ہی ہے تو لوگ ہمیں کیونکہ موسٹی عدالتوں میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایروگینٹ ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ اگریسیو ہوتے ہیں کیا موسٹی یا پیغام دینا چاہیے گی کیا پیغام دیں گے دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کو کیا پیغام یا موسٹی دیں گے میں پیغام سیمپل یہی دوں گا کہ ہمیں اپنے اندر برداشت کے ممادہ کو کیونکہ رمضان بھی ہے اور رمضان کے حوالے سے ہمیں رمضان یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اندر پیشنس کو پیدا کریں اور اپنے ملدین کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے اچھا چودری آمیر شہزاد آپ سے میں کوئی میسیج لینا چاہوں گی ینگسٹرز کے بارے میں جو اس پیلڈ میں آنا چاہتی ہیں میڈم سب سے پہلے وہ بھی میں نے ایفرٹس فہلی بات کرنی دوسری بات یہ ہے کہ ینگسٹرز جب پیشیری میں آتے ہیں ان کے پاس سیمبر نہیں ہوتے ان کے پاس اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کلائنٹ کو بٹھانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو میری جیسے جرال صاحب نے بتایا کہ میں کینیڈیٹ میں ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو ینگسٹرز پر ایفرٹس کی جائے ان کو تھوڑا سا انیشلی کمپنسیت بھی کیا جائے وہ کورٹ کی طرف سے ہمارے ہوتے ہیں لوکل ایفمیشنز ہوتے ہیں اوکشنز ہوتے ہیں اس طرف میری کوشش ہے کہ اس طرف ان لوگوں کو کمپنسیت بھی کیا جائے ساتھ ان کو کہیں نہ کہیں بار میں بار میں اگر میں چیمبر نہیں کر سکتا تو میں بار میں یا کوئی ایسی سٹنگ پلیس جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہو کہ اپنے کلائنٹ کو ڈیل کریں تاکہ سٹارٹنگ میں فائنینشل ایشیوز جو ہیں دائرز کے جو انیشلی آتے ہیں وہ ریزولف ہوں جب وہ ریزولف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ آگے جائیں بڑا جی انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں جی آپ کے ساتھ یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ الیکٹ ہوں گے اور پھر ایک بھر دوبارہ میں آپ کو یہاں پر بلائیں گے انشاءاللہ آپ کی ایچیمنٹ کے پر بات کر رہے ہوں گے میں ایک بھر پھر جی آپ تینوں مہمانوں کا جناب ہمارے کو جلدی عمر شہزاد صاحب تھے جی محمد فاران آوان صاحب اور جناب صاحب کا ایک زیکٹی ممبر مہدرم جناب جنید اختر مغل صاحب آپ تمام لوگوں کو شکریہ دارا لگوں ناظرین یہ تھا مراج کیا پرگرام اصل میں مقصد یہی ہے کہ آپ نہ صرف اس مہینے کے اندر بلکہ گیرہ جو مہینے ہیں اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ جو لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے جو اصل جو تعلیم ہے اسلام کی اس کے پر عمل بیراہ ہو کر اپنے آپ کو بھی اور اپنے جو آنے والے جو ٹائم ہے جو آخر کورا ٹائم اس کو سوال سکیں اسی کے ساتھ مجھے اور ناظرین راجبوت کو دیجئے کا جازہ انشاءاللہ نیس پرگرام میں آپ سے دوبراہ ملاقات ہوگی اللہ نگے مان